موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اقبال سہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال نیوز ورلڈ ناظرین مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سہن میں دیوہیکل چھتریاں کیسے کام کرتی ہیں آئیے اس ویڈیو میں اس بات کا جاہزہ لیتے ہیں مسجد نبوی کے سہن میں خودکار نظام کے تحت کام کرنے والی چھتریاں طلوع افتاب سے لے کر غروب افتاب تک یہاں نماز اور عبادت کرنے والے ظاہرین کو سایہ راحت فراہم کرنے کا کام کرتی ہیں عرب میڈیا کے مطابق منال ہرمین میں ہندیوہیکل چھتریوں سے متعلق نمائندہ سلطان السلمی نے اپنی خصوصی ویڈیو ریپورٹ میں کہا ہے کہ مسجد نبوی میں لگائی گئی چھتریوں کے سائے میں دو لاکھ تیس ہزار افراد نماز ادا کرتے ہیں یہ چھتریاں نمازیوں کو سورج کی تمازت اور بارش سے بچاتی ہیں چالیس ٹن وزنی ایک چھتری پچیس میٹر رقبے پر سایہ فگن رہتی ہے انجینئرنگ پروجیکٹس کے اسسسٹنٹ انڈر سیکٹری انجینئر عبداللہ المحمدی نے میڈیا کو بتایا کہ مسجد نبوی کے سہن میں دو سو پچاس چھتریاں لگائی گئی ہیں ان کے انچائی ایک دوسرے سے مختلف ہے ایک چھتری دوسری سے بلند رکھی گئی ہے نیچے والی چھتری کی بلندی چودہ میٹر اور چالیس سینٹی میٹر ہے جبکہ اوپر والی چھتری کی بلندی پندرہ میٹر اور تیس سینٹی میٹر ہے بند حالت میں تمام چھتریوں کی بلندی ایک سو بیس میٹر اور ستر سینٹی میٹر ہوتی ہے ذرائع کے مطابق مسجد نبوی کے سینوں کی چھتریوں نے ایک سو چالیس ہزار مربع میٹر رکبے کا احاطہ کیا ہوا ہے انہیں کھولنے اور بند کرنے کے لیے خودکار نظام کام کرتا ہے انجینئر عبداللہ المحمدی کے مطابق ان چھتریوں کو ایک خودکار نظام کے ذریعے مرکزی کنٹرول سے روم کھولا اور بند کیا جاتا ہے یہ کنٹرول روم مسجد نبوی کے پارکنگ ایریا میں بہنجود ہے ان چھتریوں کو طلوع آفتاب سے پندرہ منٹ پہلے کھولا اور غروب آفتاب سے پینتالیس منٹ پہلے بند کر دیا جاتا ہے خیال رہی کہ یہ چھتریاں جیومیٹریکل شکل اور ڈیزائن کے اعتبار سے منفرد خصوصیات کی خامل ہیں ہر چھتری کے اوپر آخر میں تاج اور نیزے کی شکل بنی ہوئی ہے یہ شکل تانبے سے بنی ہوتی ہے اس پر سونا بھی ملمہ کیا گیا ہے اسی لیے یہ اپنی شاندار چمک سے نمازیوں اور ظاہرین کی توجہ اپنی طرف مبزول کر لیتی ہیں مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر دیجئے اور بیل آئیکن کو برس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن بار وقت آپ تک پہنچ سکے کومنٹ بوکس میں اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار کیجئے اللہ حافظ